ہم مسافروں کو اور سستے کرائے دیں گے خاص طور پر جو سلام مہینے ہیں یہ جو ہم نے دو ٹرینیں شروع کی ہیں اس میں نوے دن کے لیے ہم چلائیں گے اس کے بعد پرائیویٹ پارٹیز کو ہم آفر کرتے ہیں کہ وہ یہ ہم سے لے سکتی ہیں نوے دن صرف ریلوے چلائے گی اس کے بعد ہم پرائیویٹ پارٹیز کو جیسا ہم نے آپ سے کہا کہ پانچ کروڑ سے ہم سات کروڑ پہ اپنے پیسنجر لے جانا چاہتے ہیں اور آٹھ دس ٹرینوں سے فریٹ کی ہم ان کو بارہ ٹرینوں پر لے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ دالہ اور ریل میں بڑے اہم فیصلے متوقع ہیں پرائیویٹ پارٹیز صاحب کی مصروفیت جب فارغ ان کو وقت ملا پرائیویٹ پارٹیز امران خان صاحب ایک بڑی ہائی پاور کمیٹری کو ہیڈ کریں گے جس میں ہم ریلوے کے بہت ہی اہم ترین فیصلے کرنے جا رہے ہیں خوشحال خان صاحب جو ایکسپریس ہے اس کی ڈیریلمنٹ پہ اے ایمی پشاور اور ڈپٹی سی ایمی کیریج اینڈ ویگن کو مطل کر دیا اور جو ڈی ایس اپنی پٹڑی کی منٹینس پر خیال نہیں کرے گا وہ بھی مطل ہو جائے گا یہ ہمارا آج ڈی سی این ہے کہ ڈی ایس شوڈ بی ریسپانسیبل فر آل دیز ٹریک کنڈیشن اور کسی افسر کو ماس نہیں کیا جائے گا غفلت بسنے پر جو سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کے پاس اربوں روپے پاکستان ریلویز کے ڈیو ہیں اس کو ہم نے کہا ہے کہ اس کو فل فار جو ہے وہ جلد جلد ریکور کیا جائے آج ہم سعید سیگل صاحب کے ساتھ اور یعیہ صاحب کے ساتھ پچاس ہزار ٹن مزید کوئلے کا ایک سائن کر رہے ہیں اور یہ دو ہزار اکیس تک کر رہے ہیں جس سے ہمیں ایک ارب اور بیس کروڑ رپیہ ساری اس سے ہمیں ایک ارب اور بیس کروڑ رپیہ زیادہ ملے گا باقی ایک ہم نے بہت ہی اہم فیصلہ کیا انبلیویبل دسی ہیں اور یہ میری سے زیادہ چیئر مین ریلوے جاوید انور صاحب نے کیا کہ انجنوں کے جو پندرہ آئل ڈپو ہیں اس میں ہمارا خرچہ ہے چودہ بلین روپیز انبل جسے کہ یہ اٹھارہ بلین تک لے جا رہے تھے اس پندرہ کے پندرہ ڈپووں کو ہم نے آرڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آرڈٹ رپورٹ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم اس میں سے ارب ایک رپیہ جو ہے انشاءاللہ دالہ یہ دو ارب بھی ہو سکتا ہے ارب کی تو مجھے یقین ہے کہ جب اس کی آرڈٹ رپورٹ آئے گی اور جو اس میں لوگ گلٹی پائے گئے اس کو سرزر سے ڈسمس کریں گے اور دوسری جو بات ایک اہم ہے کہ دھند جو دو تین مہینے بعد یہ شروع ہونے جا رہی ہے اس کے لیے میں نے ریلوے سے درخواست کی ہے کہ اس کو سٹڈی کریں تاکہ دھند میں ہم زیادہ سے زیادہ مسافر اٹھائیں اور ہم وہ آلے جو ہے امپورٹ کریں جو دھند میں انجنوں پہ لاغا کے کافی دور تک دیکھیں جیسا یورپ میں ہوتا ہے اس میں ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے اور اسٹیشنوں کی برانڈنگ کے حوالے سے فوری طور پر ہم نے پرائیویٹ کمپنیوں کو دعوت دیا اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہماری جو مارکٹنگ کے لیے ہم پرائیویٹ لوگوں کو لائیں تاکہ ہمارے پاس وہ سلائیتیں ہمیں ابھی نہیں مل سکی جس سے کہ رینوے کے ریبینیوں میں بھی بہت اضافہ ہو سکتا ہے تیز گام ٹرین کو افٹو مارکٹ کرنے کا خیصلہ کیا ہے تاکہ جو تیز گام لوگوں کی ذہنوں میں اور ان کی خواہشوں میں اور ان کے ایمج کے مطابق ہے اس تیز گام کو اس ایمج کے برابر لے جائے جائے چیئرمن صاحب نے آج کنیوں نے جو درخواست کی تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی بردی دوبارہ جو پرانی تاریخی ریڈ اور آصف صاحب نے بھی اس کو کدھر گئے آصف امین صاحب امین افیس صاحب امین افیس صاحب اچھا وہ دوبارہ ریڈ شرٹ اور ریڈ پگڑی میں تبدیل کر دی گئی ہے اور میری پاس ہوگی کہ ہم تمام کلی جتنے ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کو تمام سٹیشن پر راول سنڈی میں ایک انجیو آئی ہے دوسرے بھی ہم سے رابطے میں ہیں کہ تمام اپنی جیف سے نہیں دیں گے لیکن یہ فلائی ادارے ان تمام کلیوں کو تمام سٹیشنوں پر مفت کھانا دیں اور ہر شیڈ میں فیول اکانومی سیمینار منقض کیا جائیں گے کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہمیں تیل کی بچت کرنے کا جو ہماری سوچ ہے وہ اس کو آگے لے کے جائیں اور انشاءاللہ تعالی سو دنوں میں دس ٹرینیں چلائیں گے جی ایک سو بیس میرا ٹارگٹ ہے اور بارہ ٹرینیں انشاءاللہ فریڈ پر لے جائیں گے ممکن ہے اللہ کرے کہ اسی مہینے کے اندر ایک بڑی خبر آئے فریڈ ٹرین کے بارے میں اس پہ جس دن عمران خان صاحب نے ٹائم دیا اور اس پر بریفنگ کے بعد فیصلہ ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بڑے سٹیشن کے ساتھ جو ہمارے پاس جگہ ہے وہاں انڈسٹریل زون بنائے جائیں ہم خود نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس خود کرنے کے وہ معاملات نہیں ہیں سو ہمیں اس کے لیے سوچ و بچار جاری ہے اور جہاں ہم نے براؤڈ گیج کو ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے امپروف کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں ہم نے کراچی سے پشاور تک سٹنڈرڈ گیج نہیں ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اب یہ ایک سو بیس اور ایک سو پچاس کی پرانی رٹیں دنیا کے مقابلے کے لیے بہتر نہیں ہیں سو اس کے لیے جو فیصلہ عمران خان صاحب وزیر آزم کریں گے وہ فیصلہ لابو ہوگا اور ہم نے ای سی سی نے تمام جو ہمارے بجلی کے دھروں میں میٹر ہیں وہ پری پیڈ ستر ہزار کے ستر ہزار پری پیڈ میٹر لگانے کا فیصلہ کیا اس سے بھی ہمیں امید ہے کہ ایک بلین ایک روپیز جو ہے بائیومیٹرک بھی بیس تاریخ تھاکہ انشاءاللہ بیس تاریخ کو ایک اچھی پریس کانفرنس کریں گے بائیومیٹرک کا بھی اور وائی فائی کا بھی اور یہ سارے فیصلے ریل کی بہتری کے لیے ہوں گے میں آپ کا مشکور ہوں اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا تو پھر اگلے ہفتے صحیح کہ کوئی پوائنٹ کے لیے ہوں دیکھیں سکسٹی تری انجن جو ہے اس کی مینٹینس کا میرے سے پہلے لوگوں نے چار بلین روپیز کا کنٹریکٹ کیا ہوا ہے ساڑھے چار بلین کا ہم اس پر بھی دیکھ رہے ہیں انیل سی کے ہمارے پاس جو انجن ہے منظور کتنا ہے دس انجن ہے ان کا کتنا ہے انولی پانچ کروڑ رپیہ پر ڈے پر منت اس پر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسے اپنے اخراجات کو کم کرنا اور منافع میں اضافہ کرنا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہماری فائش ہوگی کہ ہم بغیر کسی بغیر کسی تاخیر کے کیونکہ ریلوے وہاں پہنچ گئی ہے جی کہ اگر ہم نے اب فیصلے نہ کیے تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکیں گے ایک آپ کا سلطہ ہو گیا ایک ایک سوال دس کا ہے بھائی میں اچھا تو نہیں سن میں نے کہا دس دنوں اچھا اگر میں کہہ رہا ہوں دس دنوں دس ٹرینیں بھی ہمارے کو واش کرتے ہیں دیکھیں ٹرینوں کی صورت حالی ایسی ہے بلفرد ہم نے میاں والی ایکسپریس چلائی ہے چھوٹی کے دن وہاں چھے سو کی کپیسٹی میں گیارہ سو بندہ بیٹھ کے آرہا اس سے بھی چھوٹر لگتا ہے اور انشاءاللہ تعالی جہاں انڈر کپیسٹی ٹرین ہوگی وہاں کوئی ایک سیٹ میری خواہش نہیں ہے کھالی جائے اگر مجھے غریب کے لیے سو روپیہ ٹکٹ کم بھی کرنی پڑی تو میں اپنے ریلوے کے افسران کی منظوری اور ان کی اشیر بات کے بعد ضرور کرنا سو روپیہ ٹکٹ کم بھی کرنی پڑی